ویوری ان دس ویڈیو ایل شو یو ہاو تو کریئیٹ سیٹنگ ارنجمنٹ فار اینی اگزامنیشن اور سیٹنگ فلان فار اینی اگزامنیشن ان میکروسوف ایکسل تو توزن دائنٹین لائک دس ون اس کو اگر آپ ریویو کریں تو فہلے ہم نے میشن کیا ہے حال اور اس میں فور رو اور اس کے انڈ پہ ہم نے کاؤنٹ فارمولا یوز کیا ہے توٹل نمبر آپ سٹوڈنٹ اور کینڈیڈیٹس تو اس کو ہم کس طرح کریئیٹ کریں گے پلس سیمبل پر آپ کلک کریں نیو شیٹ پر ہم اس کو کریئیٹ کریں گے انزرٹ ٹیپ پر آپ چلے جائیں ٹیکس میں سے ورڈ اور سٹائل آپ سلیٹ کریں اور اس میں آپ منشن کر سکتے ہیں سیٹنگ ارنجمنٹ اور سیٹنگ پلان فار اینی اگزامنیشن جہاں پر میں ٹائپ کرنا چاہتا ہوں ایسے سی اگزامنیشن اور اس کو آپ ٹاپ پر لے جائیں پھر اس کے بعد فرس فور کالنم کو آپ مرچ کریں اور اس طرح لاسٹ ٹری کالنم بھی آپ مارجین سینٹر کریں نیکس رو اس کو بھی آپ مارجین سینٹر کریں اور اس میں ٹیکس میں منشن کرنا چاہتا ہوں یا پھر میں منشن کروں گا سابجکٹ بائی فریسنگ شیپ لس ہائپن کی لائن اپ ڈرہ کریں پھر اس کے بعد یہاں پر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں کلاس سیم پروسیجر کو آپ فالو کریں اس طرح ڈیٹ اپ منشن کریں اور لاسٹ ون جو ٹیکس ہے جو میں ٹائپ کرنا چاہوں گا وہ ہے سیشن یہاں پر سیشن آپ ٹائپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد کالنم کو آپ سیلیٹ کریں اور یہاں پر آپ آجائے کالنم ویٹ فر یہاں پر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ٹونٹی پھر اس کے بعد انٹر کیا آپ پریس کریں پھر اس کے بعد اس ٹیکس کو آپ لیٹ فر لے آئیں سیمریلی دی لاسٹ ون ٹیکس اور پھر اس کے بعد اس کو آپ سیلیٹ کریں یہاں سے فونٹ سیز آپ انکریز کریں دیٹیس پورٹین اور سٹائل چینج کریں بولٹ اب اس کے نیچے سیون کالنم کو آپ مارجینٹ سنٹر کریں اور اس میں آپ مینشن کر سکتے ہیں روم اور حال جو بھی آپ یہاں پر ٹائپ کرنا چاہیں وہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد رو ون رو ٹو رو تری اور رو فور فار ایچ روم اور حال اب اس کے بعد اس ٹیکس کو آپ سیلیٹ کریں اور اس کو آپ الائن کریں ہاریزنٹری سنٹر بولٹ اور سائز چینج کریں فورٹین رول نمبر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں فار رو ون یا ان دونوں کو آپ کافی کریں ڈریک کریں نیچے کی طرح تو یہ کافی ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کو آپ سیلیٹ کریں فارمیٹ پر آپ چلے جائیں رو ہائٹ آپ چینج کریں that is 20 اور ٹیکس کو آپ ہاریزنٹری انڈ ورڈیکلی سنٹر کریں سیمریلی فار دا نیکس کالنم رو ٹو کے لیے بھی آپ یہاں پر رو نمبر ٹائپ کر سکتے ہیں فار ایزامپل یہ نمبر میں نے ٹائپ کیا سمیریلی دا نیکسٹ ون پھر اس کے بعد دونوں کو آپ سیلیٹ کریں اور اس کو آپ ڈریک کریں تو یہ کافی ہو جائے گا اور اسی طرح رو ٹری کے لیے بھی آپ آپ کو سیم پروسیجر فالو کریں اس کو میں نے کافی کیا بائی ہورڈنگ کنٹرول کی رو فور کے لیے بھی آپ یہاں پر رو نمبر ٹائپ کریں اور پھر اس کے بعد بائی ہورڈنگ کنٹرول کی اور اس کو آپ ڈریک کریں تو یہ کافی ہو جائے گا ٹیک ہے پھر اس کے بعد ہر ایک رو کے سامنے یا ہر ایک رو کے انڈ پر یا کالم کے انڈ پر آپ یہاں پر کاؤنٹ فارمولہ یوز کر سکتے ہیں ٹوٹل نمبر آپ کینڈیڈیٹ آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اسی طرح فاردہ رو ٹو کاؤنٹ فارمولہ آپ یوز کریں سمیلی فاردہ رو ٹری اینڈ فار رو ٹو اب اس کے بعد ہم ٹوٹل فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں منشن کروں گا ٹوٹل اور پھر اس کے بعد نیکس سیل میں میں فارمولہ ٹائپ کرنا چاہتا ہوں سم فارمولہ رینج کو آپ سیلیٹ کرے بریکٹ کلوز کرے اور انڈر کیا پریس کرے تو یہ ٹوٹل کلکولیٹ ہو جائے گا اب اس پر میں بورڈر اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں نے سیلیٹ کیا پھر اس کے بعد میں بورڈر پر جاتا ہوں یہاں سے آل بورڈر آپ سیلیٹ کریں اس کا لائن سٹائل یہ آپ چینج کر سکتے ہیں آؤٹ سائیڈ تک بورڈر اپلائی کرنے کے لیے میں اس طرح کرتا ہوں لائن کا سٹائل چینج کروں گا تو آپ آ جائیں یہاں پھر بورڈر پر یہاں سے لائن سٹائل آپ چینج کریں اور پھر اس کے بعد اس کو آپ ڈرا کر سکتے ہیں اس کے بعد ویو ٹیپ پر آپ چلے جائیں گریڈ لائن کو آپ انویزیبل کریں اور پھر اس کے بعد اس ٹیکس کو آپ سیلیٹ کریں لائن کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں سمیریلی فارد سیشن اس ایریا کو آپ سیلیٹ کریں اور اس کے بیگراؤن پر آپ کلر اپلائی کر سکتے ہیں فرام دہ ہوم ٹیپ یہاں سے یہ کلر میں نے اپلائی کیا اسی طرح بورڈر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو آپ سیلیٹ کریں اور یہاں سے آؤٹ سائیڈ تھک بورڈر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس سیم سیل کو آپ کپی کریں اس کو آپ سیلیٹ کریں با پریسنگ کنٹرول پس سی اس کو آپ کپی کریں اور پیس کریں نیچے فاردہ ادھر رونز تو ویور اسی طریقے سے آپ سیٹنگ آرینجمنٹ اور سیٹنگ پلان کر سکتے ہیں ان مایکروساپ ایکسائل ٹو تاؤزن نائنٹین تینکس پر وچنگ دس ویڈیو